نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سالک کے لئے سوائے اللہ کے اللہ کی راہ کے ہر محبت گمراہی ہے دھوکہ ہے رشتے ناتے یار دوست محبوب یا محبوبہ سبھی کہیں نہ کہیں دنیا کی لالت سے تمہیں جوڑے ہوئے ہیں خود کا فائدہ کہیں نہ کہیں ان رشتوں میں جڑا ہوا ہے اور جڑا ہوا ہوتا ہے آج کل لیلہ بھی اپنے مجنوں کو دل نہیں دے رہی جب تک اس کا بینک بیلنس اچھا نہ ہو اسی لئے ایک حدیث مبارکہ بھی تو ہے کہ تمہارے ماں باپ آل اولاد اور مال و دولت سب کچھ فتنہ ہے تمہارے لئے دنیا کی محبتیں ایک حسین دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں تم ایک مسافر ہو سفر پہ آئے ہوئے ہو ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آئے ہونا پھر کیوں دنیا جمانے کے لئے بھاگے دوڑے پھڑتے ہو پیسہ بھی ہماری ایجاد کی ہوئی شئے ہے اور اسی کے لئے دن رات سکون حرام کر رہے ہو کلام پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کہاں دل لگائے بیٹھے ہو یہ فانی دنیا میں کیا تم نہیں دیکھتے تمہارے لوٹنے کا میں منتظر ہوں یہاں انتظار نہیں منتظر کہا گیا منتظر یعنی شدت کی بیچینی کے ساتھ انتظار کرنا اللہ تعالیٰ اس کی طرف لوٹنے کے لئے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو نبیوں کو رسولوں کو بھیج بھیج کر اصلاح اور تربیت کر آیا اب نبی نہیں آئیں گے تو اولیاء اللہ ولی اور پیروں کے ذریعے اصلاح کرا رہا ہے جو سمجھدار ہے اکل مند ہے اس کے لئے ایک اشارہ کافی ہے اور اپنے اس خالق و مالک کی طرف لوٹ کر چلے جانے کے لئے اور جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اس کے لئے کھلی چھوٹ ہے دنیا کی لذتیں اس کے لئے کافی ہے بھٹک جانے کے لئے جب تک کوئی صحیح رہ بارو رہنما پیر کامل و اکمل نہ ملے تو واپسی بھی ناممکن ہے اس لئے کامل پیر کی تلاش لازم کر لو خود پر اس لئے قرآن پاتھ میں بھی فرمایا گیا الرحمن فسال بھی خبیرا رحمان کا پتہ کسی با خبر سے پوچھو جو اسے جانتا ہو پہچانتا ہو بے خبر گمراہ کر سکتا ہے اور حقیقت تک نہیں پہنچا سکتا اس لئے با خبر کہا گیا ہے